سیول ملٹری قیادت بھارت کے مسائل تھے جو بھارت کے ساتھ ہماری جنگی کیفیت تھی اس میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو شکست دی ہے ہم نے کرونا کو اللہ نے ہمیں مدد دی ہماری کہ ہم نے کرونا پر قابو پایا ہے اور اس سب کے جو ہیں مضبط اثرات نظر آ رہے ہیں یہ جب اتحاد ہوتا ہے جب قوم جڑتی ہے تو اس کے فائدے ہوتے ہیں ہمیں خارجہ تعلقات میں فائدے نظر آ رہے ہیں ہمیں معیشت میں فائدے نظر آ رہے ہیں ہمیں اپنے داخلی معاملات میں فائدے نظر آ رہے ہیں د پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کو انونسبل بنانے کے لیے ہم ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے تمام کاروباری تجارتی اور ہمارے ضربائقار جانتے ہیں کہ عمران خان اور باجوہ ٹیم کی پہلی ترجیہ ہے کہ ہمیں معیشت کو مستقم بنانا ہے اگر ہم معاشی طور پر طاقتور ہوں گے جب ہی ہم اپنا وزن استعمال کر سکیں گے ہماری دنیا میں قدر ہوگی اور پھر ہم اپنے خطے میں بھی ہماری اپنی ایک قد بڑے گی اور سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے معیشت کو بہتر بنائیں اپنے کاروباری محول کو بہتر بنائیں اور ہم اپنا جو ہمارے ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ چیزیں ٹھیک کریں ہم اپنے نشکاری کے معاملات کو قائم کریں اور یہ تمام معاملات جو ہے وہ اتہائی ضروری ہے اور یہ بہت ہی زبردست بات ہے کہ جس ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں جو سویل ملٹری ستراک کی بات کر رہا ہوں اس کی جو لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں تو عزی معاشی طور پہ کاروباری طور پہ تجارتی طور پہ انتہائی انتہائی مستحقم بنانا ہے اور آپ سویل ملٹری داریت میں جڑے ہوئے آپ تمام کاروباری لوگ جانتے ہیں کہ فوج کی اس سلسلے میں بڑی مدد حاصل ہے اور ایسے ایسی جگہوں پہ فوج مدد کرتی ہے چاہے وہ ریونیو کے معاملات ہو دوسرے معاملات ہو جس پہ کہ پاکستان کی معیشت کو استحقام ملے توانہ ہو وہ اور وہ تدرست ہو اور اس میں دونوں جنرل باجوا اور عمران خان جڑے ہوئے ہیں ایک ملک میں جو پروسس شروع ہو گیا ریفارم کا اس کی وجہ سے ہمارے بیسکس ہمارا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ آپ کی وجہ سے اور ہماری ہم نے جو خرچے کم کیے وہ نیرو ہو گیا ہماری ڈیریکشن ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گیا ہماری پورٹس کمپریس کر دیا ہم نے لوگوں کو کانفیڈنس آگیا مارکٹ کے اندر ہماری سٹاک مارکٹ اوپر جانی شروع ہو گیا لوگ انویسمنٹ کرنی شروع کر دیا ایک مشکل وقت سے سٹیبلیٹی کی طرف جا رہا ہے ایک پرام مضبوط اور ترقی آفتہ پاکستان ہماری منزل ہے اور ہم اس منزل کے سفر پر پوری حکمت و عملی اور استقامت سے سفر جائی رکھے ہوئے ہیں تہشتگردی کی افریت سے کامیابی سے لڑنے کے بعد اب ہماری جنگ غربت بے روزگاری جہالت اور معاشی پسن پس مانتگی کے خلاف ہے تاکہ ہمارے شہدہ کی قربانیاں رائے گان آ جائیں یہ بھی بہت ہی امپورٹن بات ہے کہ وزیراعظم عمران خان ہو جنرل باجوہ ہو معیشت کی ترقی کی جب بات کرتے ہیں تو وہی کہتے ہیں جس پر وہ عمل کرتے ہیں اور دل و جان سے وہ کرنا چاہتے ہیں ملک کی معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے ملک میں جو معاشی تباہی کی صورتحال دوہزار اٹھارہ کے آخر میں دیکھی تھی ہم نے جب پاکستان کے ذر مبادلہ کے زخائر پر شدید دباؤ تھا پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جاری اکاؤنٹ کو جو خسارہ تھا 23 ارب ڈالر کی انتہائی خطرناک سطح پہ ہم پہنچ چکے تھے ہماری معیشت بربادی اور تواہی کی تصویر بنی نظر آتی تھی اور اسی موقع پہ پھر پاکستان کو بلاخر آئی ایم ایف جانا پڑا لیکن اس کے بعد جس طرح سے استحقام آیا ہے یقیناً اس کا کریڈٹ وزیراعظم کی معاشی ٹیم کو جاتا ہے اس کا کریڈٹ جائے گا ہر صورت میں جائے گا کیونکہ پاکستان نے اس دوران اپنی معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے گو کہ کرونا کی صورتحال پیدا ہوئی اس سے پہلے بہت ہی پوزیٹیو سٹیپ لیے تھے ہم نے پاکستان کو دستاویزی معیشت بنانے کے لیے اور پھر پاکستان کو جو منی لانڈرنگ حوالہ فیک بینک اکاؤنٹ کے معاملات تھے جو کہ آپ کے علم میں ہیں یقیناً یہ بات تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ یہ پاکستان پی ایم ایل این کی حکومت تھی جون دو ہزار ٹھارہ میں کہ پاکستان کو ایف ایٹی ایف نے گریلیس میں دال دیا تھا مگر پاکستان اب اس کو بھی قابو پا رہا ہے اور پھر کرونا کے باوجود پاکستان میں الحمدللہ جول کے مہینے میں ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے سیمنٹ کی سیلز بڑھ رہی ہے سٹیل کی سلت کی سیلز بڑھ رہی ہے پاکستان میں حل لحاظ سے ہماری بینک کاری مستقب ہو رہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ حساس معاملات کا کریڈٹ جاتا ہے جو کہ وہ ہمارے قابل فخر پاکستانی جو کہ فوج سے آئے ہیں جو کہ ایکٹیف سرویس کے بھی ہیں جو ریٹائر سرویس کے بھی ہیں لیکن یہ جو معیشت کے معاملات ہیں اس کا پورا کریڈٹ وزیراعظم کی ٹیم کو جاتا ہے سب سے بڑا کریڈٹ ڈاکٹر حفیظ شیخ کو جاتا ہے رزاق داؤ صاحب کو جاتا ہے حماد اظہر بیترین ان کے اپنے پارٹی کے زبردست ہیں نئے ان کے جو نئے ینگ لوگوں میں شامل ہیں وہ ہیں اور پھر سٹیٹ بینک پاکستان کے گورنر ڈاکٹر رزا باخر پانچ ہزار ارب روپے قرضوں کی ہیڈنگ میں واپس کیے گئے ہم نے پورا سال جو سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس سے ٹکا بھی قرض نہیں لیا ہم نے پورا سال کسی بھی گورنمنٹ منسٹری کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ٹکا بھی سپلیمنٹری گرانٹ یعنی اضافی گرانٹ نہیں دی کرونا وائرس کے آنے سے پہلے ستنہ فیصد ٹیکسز میں اضافہ ہوا کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ تیہتر فیصد نیچے آ چکا تھا ٹریڈ ڈیفیسٹ تیہتیس فیصد نیچے آ چکا تھا نون ٹیکس ریونیو کو ایک ست چونتیس فیصد کے اضافے کے ساتھ ہم سولہ سو ارب پہ لکھے گئے ایف ڈی آئی جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ وہ ڈبل ہو گئی ایک ارب سے دو ارب ڈالر پہ ہو گئی ہمارا ایکسپورٹس بالکل ٹھیک جا رہے ہیں ایکسپورٹس ویلیو وائز تیرہ اشاریہ چھے فیصد بڑھ گئی ہے اپنے ریزروز کی حالت دیکھیں تو ہم کافی کانفیڈنٹ ہیں کہ ان ریزروز کی جو حالت ہے وہ ٹھیک رہے گی اور جیسے جیسے مارکٹ یہ دیکھتی جائے گی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ ہے تو مارکٹ میں بھی آہستہ آہستہ ہمیں امید ہے کہ کانفیڈنس آئے گا سویل ملٹری استراک کے نتیجے میں قوم کی ایک سمتھ ہونے کے نتیجے میں تمام پرحیاستی اداروں کے ایک ہونے کے نتیجے میں خاص طور پر ہماری جو دفاعی اخواج ہیں ان کی زبردست قوم کے لیے کارکردگی رہی ہے قوم نے انہوں نے قابل فقر قدمات سر انجام دی جب بھارت نے ہمیں للکارا ہم نے بھارت کے دو مک تیاریں مار گرائے ہم نے ان کا پائلٹ پکڑا اور اس جنگی کیفیت میں ہم نے بھارت کو ایک انتہائی شرمندہ کیفیت کے اندر ہم نے ان کو رکھا اور اللہ تعالی نے ہمیں فضل و کرم کیا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مجبوری صورتحال کے حوالے سے بھارت کی بھرپور کوششوں کے باوجود ہم ایف ایٹی ایف کے قوالین کی بھی پابندی کر رہے ہیں ایف ایٹی ایف کے ایکشن پلین پر پابندی کر رہے ہیں اور اب اس حوالے سے پاکستان کا ایک بڑا قریدی کردار ہو گیا ہے افغانستان میں جہاں سے اب امریکی اخواج نکل رہی ہیں اور اس سلسلے میں جو دہشت کردی کی ہے کہ وبا پھیلانے کی پاکستان میں کوشش کی فضا پھیلانے کی کوشش کی بھارت نے اور ہمارے دوسرے دشمنوں نے انٹر سرویسز انٹیلیجنس نے خاص طور پر ہماری ایم آئی نے ہماری آئی بی نے بھرپور کام کیا اور ان تمام منصوبوں کو ناکام بنایا اس کے علاوہ ایس آئی نے اور اس کے سربراہ لفٹ جنرل فیض حمید نے خاص طور پر جو پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں اندرونی چیلنجز عدم استحقام کے چیلنجز ملک کے باہر جو چیلنجز ہیں جس کی تشریر نہیں ہوتی اس کا بہت ہی بھرپور انداز میں جواب دیا بلکہ ان کو ناکام کیا شکست فاج دی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب پاکستان نے ایف ایٹی ایف کی تمام جو شرائط ہیں تقریباً وہ پوری کر دی ہیں اور اب ہم بھارت کو ایک اور بڑی شکست دینے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نہ چاہا تو اگلے دو تین مہینوں میں پاکستان ایف ایٹی ایف کی گریل لس سے بھی نکل جائے گا یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یقیناً یہ پاکستان کی اور پاکستان نے اس جو کام کی ہے اور اس میں ایک بار پھر میں آپ کے بتاؤں کہ جو فوج کے ہمارے ادارے ہیں چاہے وہ ملیٹری اپریشنز کے ادارے ہیں ملیٹری انٹیلیجنز کے ادارے ہیں یہ پاکستان میں چیزیں بہت الچیوی تھی بہت مسائل کا شکار تھی ان سب چیزوں کو سلجھایا گیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اس پوزیشن پر پہنچے ہیں کہ ہم کیا سکتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو بہت چل ہم ایف ایٹی اپ کی گریلی سے نکل جائیں گے یہ جو ٹائن بارڈ لیجسلیشن آپ نے کی ہے ہم اس کی فوری رپورٹ کریں گے تو دی ایشیا پیسیفک گروپ اور میں امید کرتا ہوں کہ ایشیا پیسیفک گروپ اس کو انیلائز کر کے پلینری جو ہونی ہے ان اکٹوبر اس میں بیش کرے گی اور اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے وہ سب جو مراحل تھے وہ تیہ کر لیے ہیں اور کوئی جواز نہیں ٹھہرتا کہ پاکستان کو گریلیسٹ پہ رکھا جائے ایک اور وہ چیز جو کہ قوم کا اعتماد بڑھانا چاہیے پاکستان پہ جس سے بڑھے گا قوم کو اتمنان ہونا چاہیے قوم کو فخر ہونا چاہیے ہماری افواج پہ ہمارے سبے لداروں پر بھی ہماری آج کی حکومت پر بھی کہ جو کرونا کی آفت ہم پر آئی تھی یقیناً یہ پاکستان کی کپیسٹی نہیں تھی کہ ہم اس سے مقابلہ کر سکتے اللہ تعالیٰ کا ظاہر اس سب سے بڑا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑی عنایت ہے نہ جانے ہمیں کس چیز کی اللہ تعالیٰ نے کریڈٹ دیا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کو قابو پائے ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ اب ہم ساری دنیا کا عالمی جنیدیں عالمی ادارے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری تعریف کر رہے ہیں اس میں بہت بڑا کردار رہا ہے وہ یہ کہ افواج پاکستان نے اپنا پورا تجربہ اپنا پورا ڈسیپلن اپنا پورا نظام دیا جب پاکستان میں جیسی کرونا آیا جب ہم نے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر تشکیل دیا ان سی او سی فوج نے تشکیل دیا فوج کے حوالے سے جیسے کہ ملٹری آپریشنز کے ہیڈکوارٹرز ہوتے ہیں اس طرح کا آپریشنز جو ہے وہ فراہم کیا گیا افواج کی جانب سے جنرل قبر جاوید باجوا نے اپنے ائر ڈیفنس کے بہت ہی ایکٹیف سرویس لیفٹین جنرل جنرل حمید السما کو اس کا کنوینر بنایا اور پھر وہ وزیراعظم کی طرف سے جیسے میں نے کہا کہ سیبل ملٹری کوپریشن کی ایک عظیب شان مثال ہے ہماری نسی او سی کے وزیراعظم کے جو بہت ہی ایکسپیرینسٹ اور وزیراعظم کے بہت ہی ٹرسٹ ورڈی جو سب آڈینٹ ہے یا لیفٹینٹ ہے اسد عمر صاحب کو انہوں نے لگایا کہ وہ آئیں اور وہ پھر اس پورے نظام کو سیبل لیڈرشپ میں چلایا یہ نسی او سی دیا فوج ہے لیکن چلایا سیبل لیڈرشپ میں اور اسد عمر صاحب نے اس کو لیڈ کیا اور بہت ہی کسرت سے وزیراعظم خود انسی او سی کے تمام اجلاس میں آتے رہے اور پالیسی دیتے رہے گائیڈ لائنز دیتے رہے اور یہ بڑی اپورٹن بات ہے کہ بہت مخالفت تھی وزیراعظم کی کہ وہ جب کہتے تھے کہ غریبوں کو روزگار چلے دو ڈیلی ویجرز کا کام چلے دو کتنی تنخید ہوئی اور ان پر بے پناہ الزامات لگایا یہ اپوزیشن لیڈرز نے خاص طور پر بلاول بھٹو مراد علی شاہ نے عمران خان کا جینہ دو بھر کر دیا اور کہا کہ پتنی پاکستان کو تباہی کے راستے پر ڈال رہا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے شاید ان کی نیت دیکھی کہ پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے کرونا پہ نہ صرف یہ کہ خامو پایا ہے موجزانہ خامو پایا ہے پاکستان نے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور یقیداً یہ بڑا ریوارڈ ہے کیونکہ یہ بڑی مشکل پالیسی تھی جو عمران خان دے رہے تھے اور اس کو لیٹ کر رہے تھے مگر یہ کہ زبردست طریقے سے پھر زبردست بات یہ ہے کہ فوج بلکل مستادی سے ان کے پیچھے تمام جو کہ پالیسی بنتی تھی اس کو پھر فالو تھرو کرتے تھے اس میں پھر ہم نے جو ٹی ٹی کیو یا ٹیکٹ ٹریسنگ اور ٹریکنگ کا جو نظام بنایا ہے آئی سائنیس میں بڑی مدد کی ہے وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ سیول اور ملٹری ادارے ملے یہ معاملہ تو کرونوں کا تھا فوج نے اپنا نظام بھی دے جیا فوج ساتھ کھڑی بھی تھی فوج کے انڈیے میں کے جو جنرل افزل تھے وہ بسلسل اس کو لے کے چل رہے تھے جنرل حبود ازامہ لے کے چل رہے تھے پھر آئی سائنیس میں شامل ہوگی جو ان کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے بڑی کیپیسٹی ہے کہ ٹریکنگ اور ٹریسنگ اور پھر جو اس کے بعد جو ٹیسٹنگ وغیرے کے معاملات تھے پھر آئی سائنیس میں سپورٹ کیا یہ سب کچھ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہوا نا ہم پہ نیشنل کمانڈ سینٹر روزانہ ملاقات کرتی ہے روز صبح دس بجے ہم ملاقات کرتے ہیں اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے ہر روز ملاقات ہوئی ہے چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو روزانہ ملاقات ہوتی ہے جب نیشنل کمانڈ سینٹر میں بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے سامنے تمام تجزیہ جو ہوتا ہے وہ بھی رکھتے ہیں آداد و شمار سامنے ہم رکھتے ہیں اس تجزیہ اور آدمار کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم آگے فیصلے کرتے ہیں بنیادی ڈائریکشن جو ہے جو سمت جو ہے وہ قوم کی ایک نظر آنی چاہیے اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تمام اکائیاں جو ہیں وہ ساتھ مل کر کام کریں ایک جانے میں ان سی او سی اپنا یہ کام کر رہی تھی آپریشن کمانڈ سینٹر میں کام کر رہی تھی دوسری جانے میں ہمیں بہت پناہ ضرورت تھی میڈیکل لوجسٹکس کی وہ جو والے میں سپریم کورڈا پاکستان نے اس حوالے سے بڑے سوالات اٹھائے لیکن اس وقت اگر جو سرکاری طریقہ ایکار ہوتا ہے خریداری کا وہ اگر کرتے یا انڈیا میں کرتی اور جنرل افزل جو اس کو لیٹ کر رہے تھے یقینہ آج تک کوئی بھی چیز ہم کھڑی داری نہیں کر سکتے یقینہ اس کا فیصلہ سپریم کورڈا پاکستان کرے گا مگر یہ بہادر اور ڈسپلینڈ آفیسر ہی ہوتے ہیں فوج کے جن کو پتہ ہوتا ہے کہ فومی ذمہ داری ہے زبردست اور فوری انداز میں ہمیں جہاں سے سامان مل سکتا تھا اور جتنا بھی سستے داموں مل سکتا تھا جتنا سہل طریقے سے مل سکتا تھا لیفٹر جنرل محمد افزل نے اس کو ارینج کیا پاکستان میں میڈیکل لوجسٹکس کے حوالے سے جتنی کبھی تھی وہ پوری کی گئی وینٹریلیٹرز کا پاکستان میں الحمدللہ ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً بے تالیس سو کے قریب وینٹریلیٹرز موجود ہیں جو میڈیکل ایک اپنٹ ہے اس میں ہم پوری طرح اس وقت پاکستان میں ہر چیز بنا رہے ہیں اس وقت پاکستان سیلف سفیشنٹ ہو چکا ہے ساری چیزوں کے اندر ہم اپنی تمام ضروریات سوائی وینٹریلیٹر کی ہم یہاں سے پوری کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے پی پی میں بشمول این نائنٹی فائیو ماس پاکستان میں بن رہے ہیں مارچ کے پہلے ہفتے میں آپ کے پاس صرف پانچ لباٹریز تھی اور الحمدللہ آج ستر لباٹریز کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر تقریباً پینسٹھ ارب ڈالر کا معاملہ ہے پاکستان کی معیشت کا معاملہ ہے پاکستان کی معاشی ریڈ کی ہنٹی ہے چین ہمارا عظیم ترین دوست ہے پاکستان کے لیے ایک معاشی گیم چینجر ہے سی پیک ہے سی پیک کو سماننا بہت ضروری ہے ہمارے آج سداد سے سویل ادارے کام کرتے ہیں سویل بروکریسی کام کرتی ہے یہ معاملات بڑی پریشانی کا شکار تھے چین کی حکومت ہماری بے پناہ ہمدرد ہے بار بار وہ شکایت کرتی تھی کبھی جنرل باجوا کے پاس جاتے تھے کبھی وزیراعظم عمران خان کے پاس جاتے تھے اس کے لیے فوری طور پر اتھارٹی تشکیل دی گئی سی پیک اتھارٹی ماشاءاللہ بن گئی ہے اور کوئٹا کے سابق کور کمانڈر لیفٹر جنرل آت سم سلیب باجوا ریٹائٹ ہو چکے ہیں ان کو اس کے حوالے کر دیا گیا ان کو کوئٹا کے حق میں بھی اس کا تجربہ تھا اور اب یہ پورے معاملات بہت ہی مستحقم انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں بہت ہی سہل انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور یقیناً یہ سی پیک کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کو اوورویو دیا تھا جنرل باجوا نے جب وہ ہمارے پرگرام میں تشریف لائے تھے پرائم نیسٹر صاحب نے بہت کلیر ایک منڈٹ دیا انہوں نے اس چیز کی مجھے اجازت دی کہ میں ڈیریکٹلی ان کے پاس جا سکتا ہوں اپروچ کر سکتا ہوں اور وہ پرسنلی ہینڈز آن اس پروجیکٹ کو وہ پش کرنے میں میری بہت مدد کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک کے کسی پروجیکٹ پہ کوئی کام روکنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو اور تیز کرنا ہے کوئی سترہ کے قریب پروجیکٹ ہیں جن میں سے نو پورے ہو گئے انرجی کے اور آرٹ اور اس وقت کام جاری ہے نو میں سے تین پروریٹائز ایسی زیز ہیں سپیشل ایکنامک زون کے پی بے ایک رشکائی ہے فیصل آباد ایسی زیز کا آلیڈی گراؤنڈ بریکنگ ہو چکا ہے دھابے جی جو کہ کراچی کے قریب ایک ایسی زیز بن رہا ہے سندھ کے اندر وہ ایک بڑا ایسی زی ہے تقریباً تین ہزار ایکڑ کے اوپر ہے دو نئے سیکٹرز ہیں جو ابھی ابھی دونوں گورنمنٹس نے پروریٹی میں شامل کی ہیں جن میں سے ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اور اس کے علاوہ ٹوریزم کا بھی ایک ایریہ ہے جس کو شامل کر لیا سی پیک تو ہے اپنی جگہ امپورٹنٹ لیکن وزیراعظم عمران خان کا پوری پاکستان کی سنتیں کاروبار تجارت مانتی ہیں اس بات سے کہ ان کا جو پیٹ پروجیکٹ ہے وہ ہے پاکستان کا کنسٹرکشن سیکٹر پاکستان میں تعمیرات میں اضافہ ہو پاکستان میں گھر بنیں فلیٹ بنیں بلڈنگز بنیں جس سے پاکستان کی پوری میشت چل پڑے گی اور یقیناً اس سلسلے میں وزیراعظم نے بہت محنت کیے سر توڑ محنت کیے انہوں نے ایک جانب آئی ایم ایف سے اس حوالے سے پاکستان کیلئے امنسٹری حاصل کی جو کہ ناممکن تھا خود وہ آئی ایم ایف کے سربراہ سے بات کرتے رہے اور اس کی چیہ پنسل سے بات کرتے رہے ایف بی آر کو انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ کس کتنے شدید مسائل ہیں ایف بی آر کے اور وہاں سے معاملات کو سہل کیا پھر خود آلموس ڈیلی بیسنس پہ بینکوں کے ساتھ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ وزیراعظم نے کوشش کر کے ماشاءاللہ کنسٹرکشن پیکج جاری کیا ہے یہ کنسٹرکشن پیکج پاکستان کی ترقی کا پیکج ہے اور اس کے لیے بھی وزیراعظم نے چنا ہے پاک فوج کے سابق ایڈیوٹین جنرل لیفٹر جنرل انور علی حیدر کو بہت ہی سنتے ہوئے بہت ہی شاندار کیریئر کے آفیسر ہیں اور یقیناً ایک بار پھر فوج کا اور سیول استراک نظر آیا وزیراعظم کا ویجن جنرل باجوا نے اس کے لیے جنرل انور علی حیدر کو نومینیٹ کیا ریٹائٹ ہو چکے ہیں فوج سے اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بہترین انداز میں پروجیکٹ لانچ ہو گیا پاکستان کی محشت میں جو آپ برخی رفتار دیکھ رہے ہیں اس کا بہت بڑا وجہ اس کی بڑی وجہ جو ہے یہ کنسٹرکشن پیکج ہے اور پھر اس کی لیڈیشپ جنرل حیدر جیسے لوگوں کے پاس ہے تو یقیناً اس کا ایک بہت ہی آگے بہت ہی اچھا اس کا ہم فیوچر دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کے تحت بننے ہیں لاکھوں چھوٹے غریبوں کے لیے گھر جس کے بعد اس سے روزگار پیدا ہونا ہے اور پاکستان کے جو غریب ہیں متوسط تبقے کے لوگ ہیں نچلے تبقے کے لوگ ہیں پہلی بار بینک پہ ان کو بینکز جو ہیں وہ ان کو لونز دے رہے ہیں اور پھر اس پورے پروجیکٹ کو بھرپور فوجی انداز میں آگے بڑھا رہے ہیں جنرل حیدر ہولوکاست کنسٹرکشن جو نیا پاکستان ہاؤزنگ ایڈیویلیپنٹ آتھارٹی یا پروینچل ہاؤزنگ آتھارٹیز کے اتحاد کی جائے گی اس میں نوے فیصد فردر ٹیکس ریڈکشن ہوگی ابھی سے لے کے اس سال کے آخر تک اگر آپ انویسمنٹ کریں گے کنسٹرکشن انڈسٹری میں تو اس کے لیے آپ کو سورس ڈیکلیئر نہیں کرنا پڑے گا کنسٹرکشن انڈسٹری کا بہت بڑا کنسرن تھا کہ پروینچل ٹیکسز بہت ہائے ہم نے پروینچل سے بات کیا ہے کہ سب کو کلپ کیا جائے اور دو پرسنٹ پر لائے جائے الحمدللہ جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں سیویل ملٹری لیڈیشپ ایک ہے پروجیکٹس اہداف ترجیحات قوم کی ہیں سیویل ملٹری کی نہیں ہے اور اسی معاملے میں پاکستان میں دہائیوں کے بعد یہ بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی اور اس کو کنسیف کیا ہماری ملٹری لیڈیشپ نے کہ ہمارے پاس ڈیمز نہیں ہے تربیلہ منگلہ کے بعد سے اس آٹھ کی دہائی میں ہم نے کوئی ڈیم نہیں بنایا آبی وسائل سے ہمیں ڈیم بنانے کی ضرورت ہے ہمیں پانی کو پرزرف کرنے کی ضرورت ہے ہمیں سستی ترین بجلی بنانے کی ضرورت ہے اور اسی لیے ماشاءاللہ اسی کنورجنس کی وجہ سے سیویل ملٹری کنورجنس کی وجہ سے ماشاءاللہ دیامیر بھاشا ڈیم کی اب ابتدا ہوئی ہے بھرپور انداز میں اور اس کا افتتا کیا وزیراعظم عمران خان نے اور اس کی بھی سربراہی سوپی گئی ہے پاک فوج کے بڑے ڈیسٹوینگسٹ ریٹائرڈ لیفٹرین جنرل ہیں لیفٹرین جنرل مضامر حسین جو کہ اب وابڈا کو لیٹ کر رہے ہیں اور یہ بھی یہ پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کے استحکام کے لیے ایک بہت ہی نادر منصوبہ ہے جو دیامیر بھاشا ڈیم ہے وہ کافی دہائیوں سے متحدد وجوات کے وجہ سے تاخیر کا شکار تھا یہ دن ہمیں کم از کم تیس چالیس سال پہلے دیکھنا چاہیے تھا لیکن خوشی بات کی ہے کہ کم از کم اس کا آغاز تو ہوا اس ڈیم کے بننے کے بعد پاکستان ایک نئے پیراڈیم شفٹ میں چلا جائے گا جس میں پاکستان کے پروسپیریٹی ہے وہ فنڈمنٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے پانی کی اویلیبیلٹی سے اور سستی انرجی سے یہ دونوں یہ انشور کرے گا اور جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے 350 بلین روپیز آپ کے اینویل ریونیو آئے گا اگریکلچر بینیفٹ ہے وہ کم او بیش 1.2 بلین ڈالرز اینویل ہوں گے دوزار اٹھائی میں پاکستان ایک نئی نہج پہ چلا جائے گا جب پاکستان پہ ٹڈڈی دل کے بادل چھائے اور ایک بار پھر لگا کہ ہماری زراعت کو فصلوں کو بے پناہ نقصان ہوگا ایک بار پھر فوج اور سویلی دارے چڑے جنرل باجوا اور وزیراعظم عمران خان چڑے اور فیصلہ کیا گیا کہ اس کو فوجی انداز میں اس حملے کو ڈیل کیا جائے اور اس کے لیے بھی فوج نے جنرل باجوا نے اپنے بہت ہی ایک سینئر لیفٹرین چنرل اور بہت ہی موزز اور بہت ہی ہائیلی رگارڈڈ جنرل آفیسر جنرل معظم عجاز کو نومنیٹ کیا لوکسٹ کنٹرول ایتھارٹی سینٹر ہم نے بنایا ہے اور جنرل معظم عجاز اس کو لیٹ کر رہے ہیں اور اب تک جو خبریں آ رہی ہیں الحمدللہ پوری طرح سے ایکیومڈ ہیں اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی زراعت کو اور فصلوں کو بچانے کے لیے یہ بھی پاکستان کے لیے بہت ہی ماملہ تھا فوج اور سویل کے اشتراک سے علاقے فضل و کرم سے اس پہ ہم قابو پانے جا رہے ہیں لوکسٹ سے نمٹنے کے لیے پرائیم ایسٹر نے اور واقعی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام کوششوں کو ایک مرکزی قومی دھارے میں لانے کے لیے ایک نیا ادارہ بنایا جائے جس کا نام نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر دیا گیا ہے اس وقت ملکی سطح پہ ایک برپور کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہم لوکسٹ کے کرائیسس کا ایک برپور طریقے سے اور موصل طریقے سے مقابلہ کر سکیں آپ نے دیکھا کہ فوج اور سویل اشتراک کا کیا پائدہ ہوتا ہے اور کس انداز سے فوج اور سویل اشتراک ایک ساتھ چل رہا ہے پاکستان کو اب دوسرے معاملات میں جو چیلنجز کا سامنہ ہے وہ جدید دور کے جدید چیلنجز ہیں ہفت جنریشن وارفیر کا سامنہ ہے ہمارے دشمن سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں پاکستان کے منفی جذبات سرائیت کیے جا رہے ہیں قوم میں منفی جذبات سرائیت کیے جا رہے ہیں ایک باقاعدہ سیکڑوں لوگ ہیں جو صبح سامنجز پہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان میں مایوسی پھیلائی جائے نا امیدی پھیلائی جائے لوگوں کو بتایا جائے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے اس میں پورا ایک باقاعدہ اینیمی پروپیگنڈا ہے اینیمی سازش ہے جو پیچھے چل رہی ہے صرف پاکستان میں نہیں تباہ ملکوں میں امریکہ جیسے ملکوں میں وہ کہتے ہیں کہ روس نے ہمارے الیکشن تباہ برباد کرنی یہ سب جگہ یہ چیلنجز ہے اور اس میں بھی ہم فوج اور ہماری سیول جو لیڈرشپ ہے سیاسی لیڈرشپ ہے وہ مل گئی ہے اور ویسے بھی وزیراعظم نے اطلاعات و نشریات کی منسٹری دیا ہے جناب شبلی فراس کو اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جب فردوس عاشق آوان تیم انفرمیشن کی منسٹر اب حالات بہت بدل گئے ہیں اس کے علاوہ ڈی جی آئیس پی آر کا بڑا تجربہ ہے یہ حیثیت سے جنرل آسل صلیب باجوا کو وہ بھی حکومت کی بدد کر رہے کیونکہ سیول ملٹری اشتراک ہے اور اس کے علاوہ پی ٹی اے بھی ملی بھی ہے اس میں ریٹائر آفیسر ہیں پاکستان پوجھ کے جنرل آفیسر آمیر عظیم باجوا صاحب جنرل باجوا پی ٹی اے میں کو لیڈ کر رہے کیونکہ پی ٹی اے کے ذریعے اس مقابلے کو اپنے سینہ ہے اور ایک بار پھر سیول ملٹری کوپریشن زبردست ہے اور شبلی فراس صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں ہم آئے ہیں ہماری مجھے بڑی کشی ہے کہ ہماری ایک ٹیم ہے بڑے تجربہ کار لوگ اس میں شامل ہیں جنرل باجوا بھی ہیں میں ہوں ہمارے سیکرٹی صاحب ہیں اور ہماری ایک پوری ٹیم ہے اور یہ ایک ٹیم ورک ہے جو کہ ہم مل کے ایک خاص اوبجیکٹیو کو حاصل کریں گے اور وہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو ہمیں ہمارا جو ایک بنیادی رول ہے جو کہ حکومت کی اور میڈیا کے درمیان ایک کل کا کردار ادا کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ آپ تک عوام تک آپ کی وساطت سے عوام تک پہنچانا ہے حکومت کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے چیزوں میں ٹرانسپریسی لائیں جب ٹرانسپریسی ہوگی تو کسی کو کچھ شکایت نہیں ہوگی اور کسی کے ساتھ زیادتی ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے سویل میریٹری امتزاج کی نظر آ رہا ہے اور وزیراعظم کے جو قانونی عوامل ہیں جو آئینی مسائل ہیں اس حوالے سے ان کی لیگل ٹیم بہت اچھی طرح سے اس وقت کام کر رہی ہے وزیراعظم نے ایک بار پھر بیریسٹر فروغ نسیم ہے بہت ہی مشکل معاملات تھے بیریسٹر فروغ نسیم نے اس کو لیپلیٹ کیا ہے گارنمنٹ کی جانب سے دوسری جانب سے سب سے بڑی جو حکومت کو کامیابی ملی ہے وہ اٹارڈی جنرل آف پاکستان حالد جاوید خان کی اپوائنٹمنٹ ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کے بعد حکومت کے بہت سارے بہت ہی اپورٹنٹ کیسز چاہے وہ شگر بیرنس کے کیسز ہوں اور درجلوں دوسرے کیسز ہیں سپریم کورڈ آف پاکستان میں اس کی بڑی سنوائی بھی ہوئی ہے اور سپریم کورڈ آف پاکستان چاہے کراچی کے مسائل ہوں چاہے نیب کے مسائل ہوں چاہے کرپشن کے مسائل ہوں کرپشن کیسز کے مسائل ہوں ان سب چیزوں میں حکومت کو بڑی زبردست کامیابی ملنی ہے ایف ایف کے حوالے سے بھی وزیراعظم کی قانونی ٹیم نے بہت ہی بہت ہی زبدست کارکردگی دی ہے اور یہاں پر بھی سیویل امیلٹی استراکہ میں بہت ہی بھرپور انداز میں نظر آتا ہے سپریم کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ اور پارلیمنٹ اس کو ثواب دی دی ہے کہ اس کو وہ ٹینیور جو چائے رکھے آمی چیف کا ٹینیور آج سے شروع ہے یعنی آج بارہ بجے کے بعد سے ویٹ افیکٹ فرم ٹوڈی یہ ان کا ٹینیور شروع ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں ہارا نہیں ایکچولی کیس تو جیت گیا اور اس طرح جی دیا یہ پیٹیشنر کی پریئر یہ تھی کہ یہ ریفرنس اور شو کاؤز نوٹس یہ تمام چیزیں کل ادم کر دی جائیں اور مزید کوئی کاروائی نہ ہو سپریم کورٹ نے اپنی دانست میں سو موٹو پاور ایک تو اس کو ایکسپٹ کر لیا دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایسا کر لیں کہ یہ ایف بی آر یہ سینسٹیف معاملہ ہے ایف بی آر چلا جائے اور ایف بی آر میں بیگم صاحبہ سے وہ پوچھ گش کر لیں ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے ہم نے اس کی کنسنٹ دی جبکہ پیٹیشنر خود اپی آر ہوا ہے اور انہوں نے کہا نہیں جی ایف بی آر بالکل نہیں جائے گا تو سپریم کورٹ نے اس کو ایف بی آر بھیج دیا تو وہ بھی ان کی شکست ہو گئی وزیراعظم کی ٹیم ہے یعنی کہ جو ان کی سیاسی ٹیم ہے اس پر یقیناً بڑی قابل قادر کارکردگی رہی ہے وزیر سائنسٹ ٹکنالوجی فباد چودری صاحب کی سائنسٹ ٹکنالوجی وزارت کا تدام ہم نے کبھی نہیں سنا تھا لیکن جس طرح سے پی پیز کے معاملات وینٹی لیٹرز کے معاملات پھر دوسرے سائنسٹی امور کے حوالے سے فباد چودری صاحب نے بہت سبتست پرفارمنس کی ہے اور سائنسٹ ٹکنالوجی کی وزارت ہمیں بڑی متحرک نظر آئی ہے یقین انکمنڈبل ان کی پرفارمنس رہی ہے شفقت بحمود صاحب بہت ہی وزیدار اور بہت ہی ایک سلچے ہوئے سیاستدان کی حیثیے سے ماہرانہ انداز میں انہوں نے وزارت تعلیم چلائی ہے اور کووٹ کے حوالے سے تعلیم بھی بہت سارے مسائل تھے سکولوں کالجز یونیورسٹیز کی کھولنے بند کرنے کے پورے صوبوں کو انہوں نے ساتھ لے کر چلا ہے اور وہ بہت ہی زبردست انداز میں شفقت بحمود صاحب نے ایک تو سیاسی بصیرت کی بات بھی کرتے ہیں اور پھر پرفارمنس بھی دیتے ہیں یہ بھی وزیراعظم کو یقین ان کے ایسٹس ہیں عصد عمر کی طرح سے فواد چودری شفقت محمود اور پھر جو ان کی ایک نامی ٹیم ہے وہ اپنی جگہ ہے اب وہ بات کرتے ہیں جہاں پر ناکامی ہے یہ سیول ملٹری جو کنورجنس ہے یہ ناکام ہو رہا ہے اور وہ بہت ہی کلیری معاملہ ہے وہ پاکستان کے انرجی مسائل ہیں سبت دو خرب کے ہمارے گردشی قرضے ہو چکے ہیں اور دو سال کی حکومت کے بعد اس شعبے کے اندر مجھے کہیں کہیں بہتری نظر نہیں آ رہی ہے میں کیا کہتا ہوں خود وزیراعظم ان کے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شعبت تباہی کا شکار ہے اس کو سوپا تھا انہوں نے اپنے ایک ساتھی عمر ایوب صاحب کو عمر ایوب صاحب کے بارے میں ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ وہ بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں ان کی ناکامی نہیں یہ پاکستان کے لیے انرجی کے شعبہ اس سے نکلنا ضروری ہے یہ ہماری لیے باٹم لیس پٹ ہے اس کو فوری طور پر ہمیں حل کرنا ہے اپنے انرجی کے مسئلے اگر ہم نے یہ حل نہیں کیے تو اس تمام کار کر دیں گی یہ اس سے بری طرح سے متاثر ہو جائے گی کیونکہ خود حکومت بیپتہ سنا رہی ہے اب حضیر عظم کو اس پر فوری ایکشن لینا ہوگا پاور سیکٹر ایک سب سے بڑا اس ملک کو پر عذاب بنا ہوا ہے پاور سیکٹر ایک سب سے بڑا اس ملک کو پر عذاب بنا ہوا ہے اس سیکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے تنکرنگ with the system نہیں ہو سکتا چھوٹے چھوٹے چینجز ہی اس میں بڑے ڈراسٹک چینجز کرنے پڑیں گے ایک اور جو بڑا ایک ایریا ہے جو پاکستان کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے جو پاکستان کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے وہ اس ملک کا الیکٹسٹی سیکٹر وہ اس ملک کا الیکٹسٹی سیکٹر اور مسلسل اس مسئلے کو حل کرنے میں ہم ایز ایک کنٹری ناکام رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پرگرام ایک حضام کو پہنچتا ہے امید ہے کہ آپ کی حمل بڑی ہوگی اتمنان بڑھا ہوگا اعتماد بڑھا ہوگا ہمارے پاکستان پر لحاظ سے ہمارا پاکستان ترقی کی اشارہ پھر آگے بڑھ رہا ہے مضبوط ہے مستقم ہے اور پھر یہ جو نظام ہمارے ہیں ماشاءاللہ جس نے رنگ پکڑ لیا ہے سیول ملٹری امتزاد اس کے تو کیا بات ہے تمام ریاستی دارے جڑ گئے ہیں پاکستان کے دشمنوں کے لیے پاکستان کے دشمنوں کے لیے پھر پاکستان کے ترقی کے دشمنوں کے لیے یہ بہتی بہتی خراب صورتحال ہے اور ہم پاکستانی بائیس کروڑ پاکستانیوں کے لیے یہ بہتی اتمنان کی بات ہے کہ اب ہم ایک سفر پہ ایک پولیسی کے ساتھ تمام ریاستی دارے ایک جگہ پہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کا پورا کریٹ جاتا ہے وزیراعظم عمران خان اور جنرل خبر شاوید باجواک ہو